بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونی کراتا غزہ میں اسرائیلی درنگی اور مظالمی کو رکوانے پر بات چیت ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی جاری ہے تمام مالک کے لیے خطر ہے ایرانی میڈیا کی ریپورٹ ایرانی پاہدرانے انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کی کسی بھی قسم کی دھمکی کا بھرپور جواب دے گا ہم امریکی حکام کی طرف سے دھمکیاں سن رہے ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ہمارا تجربہ کر چکے ہیں اور اب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں امریکہ کی کسی بھی دھمکی کا جواب دیا جائے گا بین القوامی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ایرانی پاہدرانے انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ تہران واشنگٹن سے براہ راہ تو خوضی تسادم کے لیے خوف زدہ نہیں ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایرانی پاہدرانے انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا بیان جو بائیڈن کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے اس میں امریکی صدف جو بائیڈن نے اردن ڈرون حملے اور اس میں تین امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر کہا تھا کہ امریکہ نے جواب کا فیصلہ کر لیا ہے امریکی جوابی حملہ کئی ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے امریکہ اپنے تین فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بننے والے ڈرون حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے جوابی حملہ کئی ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے نام کو پشیدہ رکھتے ہوئے نبی سی نیوز کے لیے انٹریو میں امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ہم اپنے حدا پر کام کر رہے ہیں جو بارڈن تزامیہ نے ابھی اپنے حدب کو حتمی شکل نہیں دی لیکن یہ تیہ ہے کہ جوابی حملہ کئی ہفتے پر مجتمل ایک مہم ہوگا شناخت کو پشیدہ رکھ کر معلومات پرام کرنے والے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ جن حدا پر غور کیا جا رہا ہے توقع ہے کہ وہ ایران سے باہر لیکن ایران سے منسلک حداف ہوں گے جوابی حملے کی مہم حملوں کے ساتھ ساتھ سائبر آپریشنز پر بھی مجتمل ہوگی امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایرک کوریلہ کی ساؤدی آرمی چیز سے ملاقات امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مایکل کوریلہ ساؤدی عرب کے دورے پر پہنچ گئے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکی کے آلہ فوجی کمانڈر جنرل ایرک کوریلہ نے خیتے کی صورتحال غیر معمولی ہونے کے باعث ساؤدی عرب کا دورہ کیا ساؤدی وزارت دفاع کے مطابق انہوں نے ساؤدی آرمی چیز سے آہم ملاقات کی اس موقع پر دو طرفہ تعلقات، معاہدوں اور تعاون پر تبادلہ خیال اور مشرق کے بستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش کیا سکر اہنما کے قتل کی سازش امریکہ نے بھارت کو ڈرونز کی فروخت روک دی سکر اہنما کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے پر امریکہ نے بامانی تحقیقات تک بھارت کو تین اربع ڈالر کے ڈرونز کی فروخت روک دی بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایم کیو نائن اے تھرٹی وان سی گارڈین اور اسکائی گارڈین ڈرونز بھارت کو دینے تھے تاہم سکر اہنما گروہ پتونس سنگھ پرنو کے قتل کی کوشش پر ڈرونز کی خریدداری امریکی کانگرس نے مفتد کر دی بھارتی میڈیا کا بدانا ہے کہ امریکی نمائندوں نے بھارت کو ڈرونز کی فروخت لیے درکار قانونی کاروائیوں کو منجمیت کر دیا روسی تیارے کو باہر سے نشانہ بنائے جانے کا انکشاف روس کے سرحدی علاقے میں گر کر تباہ ہونے والے روسی فوجی ٹرانسپورٹ تیارے کے بلیک باکس سے ابتدائی معلومات سامنے آ گئیں تیارے میں سوار تمام چوہتر افراد حاصل میں علاق ہو گئے تھے اور روس نے یوکرین پر تیارہ گرانے کا الزام آئیت کیا تھا اس حاصل کے ایک دن بعد پچیس جنوری کو روسی فوجی ٹرانسپورٹ تیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے تھے بلیک باکس سے ملنے والے ابتدائی ڈیٹا کے مطابق تیارے کو باہر سے نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کو فنڈنگ کرنا بند کر دیں جنوبی افریقہ کا مطالبہ جنوبی افریقہ نے اسرائیلی فوج کو مدد دینے والے دنیا بھر کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو فنڈنگ کرنا بند کر دیں عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ مطالبہ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجانے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پلسطینی کی نسل کشی سے متعلق بین الاقوامی عدالت انصاف کے حال یا فیصلے کی روشنی میں گزشتہ روز کیا ہے بین الاقوامی عدالت انصاف نے پچھلے ہفتے جنوبی افریقہ ہی کے ایک دائر کردہ مقدمے میں فیصلہ دیا تھا غذا کی میشت کی بحالی کے لیے اربو ڈالر اور کئی اشرے درکار ہوں گے اقوام مسیدہ کے تجارتی اور ترقیاتی آدارے نے کہا ہے کہ غذا میں اسرائیلی فوجی کاربائیوں کی نتیجے میں ہونے والی بڑے پیمانے پر تباہی اور غذا کی میشت کی بحالی کے لیے اربو ڈالر اور کئی اشرے درکار ہوں گے حبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق آدارے کی طرف سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غذا میں اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں اس کی میشت کو غیر معمولی سطح پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہوسیوں کا زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل کو نشانہ بنانے کا انکشاف اہم عبدالز کیبلز بہرہ احمر میں ہوسی باغیوں کے آئندہ حملوں کے لیے ایک نیا حدف ہو سکتی ہے یہ کیبلز ایک اوبرتے ہوئے خطرے کی نشاندہ ہی کرتی ہیں جو عالمی معاصلات اور میشت کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتی ہے غیر منکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آہم پانے کے اندر کیمنکیشنز کیبلز کا نیٹورک اگلے ہوسی حملوں کے لیے ایک مسالی اور آسان حدف ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کا عام انتخابات ہر صورت آٹھ پر بھی کو ہی کرانے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنرز کندر سلطان راجہ کی زیر سدارد خیبر پکتون خوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا جس میں آئی جی اور چیف سیکیورٹی خیبر پکتون خوا آئی جی بلوچستان پولیس اور چیف سیکیورٹی بلوچستان بھی شریک ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا سے گپگو میں نگران وفاقی وزیر داخلہ گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ الیکشن آٹھ فروی کو ہی ہوں گے اس کے انقاد پر کسی کو بہام نہیں ہونا چاہیے الیکشن کا انقاد ہر صورت نگران حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا آٹھ فروی کو الیکشن ہر صورت میں ہوں گے پاکستان کی روس اور چین کو دیجٹل کنیکٹیویٹی کے لیے روٹ کی پشکش نگران وفاقی وزیر آئیٹی ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ پاکستان خطے کے لیے دیجٹل رہداری بن سکتا ہے اپنے بیان میں ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ چین روس اور وسط ایشیای ممالک پاکستان کے محل مقوع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیجٹل کنیکٹیویٹی کے لیے انہیں یہ روٹ استعمال کرنے سے یورپ اور افریقہ کے لیے سو میلی سیکنڈ کم وقت لگے گا ملائشہ کے نئے بادشاہ کی دولت کے چرچے ملائشہ کے شاہی خاندان کے پینسر سالہ جہر سلطان اسکندر ملکہ نیا بادشاہ بنے جا رہے ہیں اور دنیا میں ان کی دولت کے چرچے ہو رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کا خاندان پانچ اشارہ سات رب دولر سے زائد اساسوں کا مالک ہے جس میں تین سو سے زیادہ گاڑیاں نیجی فوج اور تیارے بھی شامل ہیں بھارتی نشریاتی آدھارے کی رپورٹ کے مطابق جوہر سلطان اسکندر کی دولت صرف ملائشہ تک محدود نہیں ہے بلکہ ملک سے باہر بھی اساسوں کے مالک ہیں ان کے اساسوں میں زمینے کانے ٹیلی کمیونکیشن پام آلس مید دیگر شعبوں میں ان کا حصہ شامل ہے سنتکاروں نے نئے نوٹ پلاسٹک کے بنانے کا مطالبہ کر دیا سٹیٹ بینک کی جانے سے نئے کرنسی نوٹ مطالب کروائے جانے کے فیصلے کو سنتکاروں نے خوش آئند قرار دیا نئے نوٹ پلاسٹک کے بنانے کا مطالبہ کر دیا سنتکاروں کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک کے اس اقدام سے جالی نوٹوں سے نجات ملے گی اقتصادی ماہرین کے مطابق بیشتر ممالک میں پلاسٹک کے نوٹ رائج ہیں کیونکہ ان کی نقول تیار نہیں کی جا سکتی امریکی میکمہ خارجہ کی پی ٹی آئی کی ریلی پر حملے کی مضمت امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمان میٹھیو ملر نے پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی ریلی پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے متاثرین سے ہمتردی کا اظہار کیا واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے امریکی ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو بلا خوف اپنا لیڈر منتخب کرنے کا حق حاصل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ مہینے دیگر سیاسی جمعاتوں پر بھی حملے ہوئے جبکہ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی کئی جگہ حملوں کی ضد میں رہا پرانے کرنسی ختم نئے نوٹ اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے ڈپٹی گورنر سٹیٹ نے وضاحت جاری کر دی ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ نئے کرنسی نوٹ اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے پرانے کرنسی نوٹوں کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سٹیٹ بینک کے نئے مالیات کے تمام نوٹ لانے کے فیصلے پر وظاہر کی انہوں نے کہا کہ نئی مانیٹری پالیسی کے مطابق آئندہ مالی سال میں مہنگائی میں کمی متوقع ہے ارپتی برطانوی تاجر نے اسلام قبول کر لیا برطانیہ کی ارپتی کاروباری شخصیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ڈینی لیمبو نے اسلام قبول کرنے کا اعلان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا ڈینی لیمبو نے مزد الحرام میں عمرے کی آدائیگی کے دوران اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ نہیں جانتے کہ زندگی آپ کو کس حضاستے پر لے کر جائے گی کاروبار کے لیے ساؤدی عرب گیا کام جلد ختم ہونے پر ایک شخص مجھے مکہ لے گیا جہاں میرے نئے روحانی اور جذباتی سفر کا آغاز ہوا پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پانچ فروے بروز پیر کو ہوں گے پی ٹی آئی فیڈرل الیکشن کمیشنر روف حسن نے شیڈیول جاری کر دیا آج دو فروی سے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروائے جا سکتے ہیں شیڈیول کے مطابق تین فروی کو سکروٹنی ہوگی چار کو اترازات پر اپیلیں سنی جائیں گی امیدواروں کو فائنل فہرد بھی چار فروی کو جاری کی جائے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ آدالت نے بانی بی ٹی آئی عمران خان اور سابق مزیر خارجاشہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ ستتر سفات پر مشتمل ہے جو سیکرٹ آدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے جاری کیا تفصیلی فیصلے میں آدالت نے لکھا کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی ہم دردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی پھر ٹرائل کا حق چلاک ملزم کے لیے نہیں آدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا عمران خان اور شاہ محمد قریشی نے بطور وزیر آزم اور وزیر خارجہ اپنے عہدے کی خلاف ورزی کی جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچا ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنگے بان موسیقی